ہیلو دوستوں اسلام علیکم میں ہوں آپ کا حوث محمد عظم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل فور انسٹریری دوستوں آج کی ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے آج میں جو ہے آپ کو دی سیون میزہ آف پرتگال اس کے بارے میں جو ہے انفرمیشن دینے والا ہوں اور اس ویڈیو کے بارے میں بتاؤں گا آپ کو کہ کیا کرائٹیریہ ہے اور آپ کیسے اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستوں تو اس سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے بہت سے دیکھنے والے جو ہیں وہ سبسکرائبر نہیں ہیں تو بھائی خدا کے واسطے سبسکرائب کر لو چینل کو اور جس سے مجھے موٹیویشن ملتی ہے میں اتنا ٹائم جو ہے اپنا قیمتی ٹائم دیتا ہوں اپنا اسے کہنا چاہیے نا آپ یقین کریں یا نہیں کریں میرا ٹائم بہت زیادہ قیمتی ہے اور میں کافی پیسے جو ہے اگر ارنگ کر سکتا ہوں لیکن یہ ہے کہ میں یہ سوچاتا ہے کہ میں جو ہے ایسا چینل بناوں گا جس سے لوگوں کو فائدہ ہو اور سچ چیزیں اور جنون چیزوں کا پتہ چل سکے تو اسی وجہ سے میں نے یہ چینل جو ہے وہ کریئٹ کیا تو میری ریکویسٹ ہے آپ سے کہ آپ میرے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے میری ویڈیوز کو جتنا زیادہ زیادہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو چلیں چلتے ہیں اب ویڈیو کی طرف تو دوستو ہم جو ہے وہ دی سیون ویزا آف پرتگال کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو دی سیون ویزا سب سے پہلے تو کوسٹن یہ ہے کہ دی سیون ویزا ہوتا کیا ہے دوستو ڈی سیون ویزا جو ہے اس کو ہم پیسیو انکم ویزا بھی کہتے ہیں پیسیو اور ایکٹیو انکم کا ڈیفرنس کیا ہے ایکٹیو انکم تو وہ ہوتی ہے جب آپ جوب کر رہے ہیں یا کوئی بزنس وغیرہ کر رہے ہیں کیونکہ ایکٹیو لی آپ فیزیکلی ورک کر کے کمارے ہیں پیسیو انکم کے اندر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے کہ پینشن ہے آپ کی یا کہیں آپ نے پیسے انویسٹ کیے ہیں اس کا پروفٹ آپ کے پاس آرہا ہے تو یہ پیسیو انکم کہلاتی ہے دوستو تو دوستو اب یہ جو ویزا ہے ازادہ جو ہے وہ ریٹائر لوگوں کے لیے ہے اور ایسے لوگوں کے لیے جن کی انویسمنٹ ہوئے ہیں اور ان کی انکم جو ایک فیس انکم جو ہے نا وہ ان کی آ رہی ہو کہیں سے تو یہ ویزا ان لوگوں کے لیے ہے اور وہ لوگ جو کہ پرتگال میں لانگ ٹرم بیسس کے پر رہنا چاہتے ہیں ان لوگوں کے لیے ہے یہ ویزا تو دوستو یہ ویزا آئیڈیل ہے جیسے کہ میں نے کہا کہ ریٹائر لوگوں کے لیے دوستو جیسے کہ میں نے بتایا کہ یہ ویزا جو ہے نا وہ ریٹائر لوگوں کے لیے فور ایکزامل ریموٹ ورکر ہیں ان کے لیے ہے اور ایسے ایکسپیکٹس جو کہ ہائی کولیٹی اف لائف جو ہے نا وہ گزارنا چاہتے ہیں اور پرتگال جو ہے ان کے لیے بیسٹ ہے اور یہ ویزا کیٹیکری بھی جو ہے نا بہت زیادہ زبردست ہے اور اس میں جو ہے بہت زیادہ چانسز ہیں ویزا ملنے کے دوستو اب ہم بات کر لیتے ہیں what are the eligibility criteria's you know تو اس کا eligibility criteria جو ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو non-EU nationals کے لیے ہے اور نمبر دو جو انکم کی requirement ہے وہ اگر آپ انڈیویجول اکیلے ہیں تو 820 euro per month آپ کی انکم ہونی چاہیے ٹھیک ہے نا کہیں سے passive income کی میں بات کر رہا ہوں per year 9840 ٹھیک ہے اگر married couple ہیں تو آپ کی انکم جو ہے 1230 per month ہونی چاہیے اور پر year 14760 ہونی چاہیے اچھا ایڈیشنل ڈیپینڈنٹ ہے آپ کے جیسے کوئی parents ہیں جو کوئی بھی ہے تو ایڈیشنلی اس کے علاوہ جو ہے نا 410 euro per month ہونے چاہیے ٹھیک ہے اچھا اگر آپ کا کوئی minor ڈیپینڈنٹ ہے آپ کا بچہ وغیر ہے تو 246 euro per month جو ہے وہ ہونے چاہیے تو اس حساب سے آپ calculate کر سکتے ہیں اگر آپ ایک ہیں تو یا دو ہیں تین ہیں یا چار اس حساب سے آپ خود calculate کر سکتے ہیں اچھا proof of sufficient savings to support yourself آپ کے پاس جانا proof ہونا چاہیے sufficient savings کا ٹھیک ہے اس کے اندر جو ہے وہ کیا چیز ہیں passive income جو ہے وہ آپ کی pension ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اور rental income ہو سکتی ہے یا کہیں آپ نے investment کیا ہو تو وہ سکتی ہے ٹھیک ہے sorry آج جو ہے یہاں پہ شور بہت ہو رہا ہے میں کرنا چاہ رہا ہوں لیکن جو ہے بہت disturbance ہو رہا ہے I'm sorry for that ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس جو ہے نا 12 month کا جو ہے نا rental contract ہونا چاہیے جہاں آپ جو ہے جا کے رہیں گے تو یہ جو تھے main criteria ہے اس ویجے کے اور clean criminal record ہونا چاہیے آپ کا نا یہ main criteria ہیں دوستو دوستو اب ہم بات کر لیتے ہیں application process کی آپ اپنی application کو process کیسے کریں گے اس کے لیے دیکھیں آپ کو جو ہے سب سے پہلے تو آپ کی کنٹی کا جو بھی Portuguese embassy یا consulate ہے وہاں پہ آپ کو apply کرنا ٹھیک ہے اچھا جب آپ کو یہ visa مل جاتا ہے تو آپ کے پاس 4 month کی validity ہوتی ہے 4 month کے اندر جو ہے نا within 4 month آپ کو enter ہونا پڑھتا ہے پورتگال میں ٹھیک ہے اچھا یہ جو ریزیڈنس جو ہوتا ہے یہ 2 years کے لیے valid ہوتا ہے اور after 2 years جو ہے وہ آپ کو دوبارہ اس کو renew کرانا پڑتا ہے ٹھیک ہے دوستو اور جو ہے آپ کو جو ہے 16 months تک جو ہے نا پورتگال میں اسٹے کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے یعنی آپ کے پاس سمجھ دیں کہ 6 month ہو سے آپ جو ہے نا outside of country جو ہے within 6 months آپ کو جو ہے نا 6 months سے زیادہ نہیں رہ سکتے آپ دوسرے کنٹی میں ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے جب آپ کا ویزہ ہو جاتا ہے تو آپ کو جو ہے جو آپ کا immigration office ہے جب آپ پورتگال آ جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو appointment لینا پڑتا ہے اور آپ کو جو ہے بائیومیٹرک ڈیٹا جو ہے اس کے لیے جو ہے وہ test کرانے پڑتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ important چیز ہے یہ process ہے اس کا ویزے کا اور مجھے امید ہے کہ آپ کو جو ہے یہ سمجھ میں آگیا ہوگا process اگر آپ کے کوئی question ہے تو آپ جو ہے مجھے وہ comments area میں question کر سکتے ہیں میں پوری کوشش کروں گا آپ کو جواب دینے کی دوستو آج میرا جو ہے نا ویڈیو بنانا محال ہو گیا آپ دیکھیں یہاں پہ 4th july ہے لیکن still یہاں پہ جو ہے ابھی تک تھوڑی سی ٹھن ٹائپ کی 15 ڈگری سینٹی گریٹ ہے آج یہاں پہ کام بہت ہو رہا ہے یہاں پہ ہماری ویلی کے اندر تو اس وجہ سے میں مجھے باہر باہر سٹ اپ ہو رہا ہے تو چلے چلتے ہم بات کرتے ہیں بینیفٹ کیا ہے ڈی سیون ویزا کے دوستوں بینیفٹس جو ہیں وہ ہے لیگل ایک تو آپ کو لیگل ہی آپ ریزائیٹ کر سکتے ہیں پورٹوگال کے اندر ٹھیک ہے اور ان کے میڈیکل جو سسٹم میں ظاہری بات ہے میڈیکل آپ کو جو ہے وہ آہ فری ہے یا بہت چھوٹی سی کاؤس کے پر ملے گی دوسرے آپ شینگن ایریا کے اندر جو جو ہے نا فریلی موف کر سکتے ہیں دیکھیں میں آپ کو شینگن دکھاتا ہوں پیچھے سے یہ دیکھیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں پیچھے یہ سارا جو ہے نا فرانس نظر آ رہا ہے جہاں پہ آپ کو یہ جو نظر آ رہی ہیں نا یہ دیکھیں ساری یہ سارا جو ہے ہے پیچھے فرانس کا ایری ہے تو یہ تو تھے اس کے جو ہے نا وہ بینیفٹس اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ آہ جو ہے اس کے ایڈیشنلی میں آپ کو انفرمیشن دے دوں اس کی تھوڑی سی وہ یہ ہے کہ آہ ڈی سیون ویزا جو ہے نا وہ آپ جب آپ دو سال تو پہلے آپ کو ملتا ہے اس کے بات جو ہے نا آپ کو ایکسٹینٹ کرا لیتے ہیں آپ کو تو اس کے بعد جو ہے نا پانچ سال کے بعد جو ہے آپ نیشنلیٹی کے الیجیبل ہو جاتے ہیں ڈی سیون ویزا کے اندر نا ٹھیک ہے نا اور آپ دیکھیں پرچوگال ایک بہت اچھا کنٹری ہے نمبر ٹو پرچوگال کا ویدر بہت اچھا ہے اس کمپیر ٹو جہاں پہ ہم رہتے ہیں وہاں پہ جو ہے وہ ویدر اتنے اچھا نہیں ہے لیکن افکورس کہ جہاں ہم رہتے ہیں وہاں پہ آپ کی انکم بھی بہت زیادہ ہے تو دوستوں یہ تو تھی پرچوگال کے ڈی سیون ویزا کے بارے میں انفرمیشن مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو جہاں وہ ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز پلیز میرے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے میری ویڈیو کو اور میرے چینل بیل آئیکن کو دبا کر آپ جو ہے جب بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں گا آپ کو نوٹیفکیشن ملتے رہیں گے تو پلیز کائنڈی ڈو اٹھینکیو ویڈیو میں جب تک کیلئے اللہ حافظ اپنا بہت خیال رکھے گا